السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو بچوں ہم نے سبق نمبر تین اپنا پڑھا تھا ہے نا سبق نمبر تین کیا پڑھا تھا کلمہ طیبہ سبق کا نام تھا تو اب ہم اس کا آگے کا سبق پڑھتے ہیں اپنا پیج نمبر سولہ ہم نے کھولا ہوا ہے کیا بتا رہے تھے یہ اللہ کی قدرت کے بارے میں چل رہی ہے نا خودہ تعالیٰ کی ساری خوبیوں کے بارے میں بیان بھو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہی مارنے اور جلانے والا ہے اللہ ہی مارنے والا اور اللہ ہی مارنے اور جلانے والا ہے بیماری تندرستی یعنی صحت ہے نا بیماری تندرستی امیری غریبی نفع نقصان ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے بیماری تندرستی یعنی بیماری بھی دینا صحت بھی دینا امیری غریبی مالدار بھی کرنا اور غریب بھی کرنا نفع نقصان ہر چیز اللہ کے قبضے خطرت میں ہیں زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں تمام انسان اور فرشتے اسی نے پیدا کیے ہیں تمام انسان اور فرشتے اسی نے پیدا کیے ہیں نہ اللہ کے کاموں میں کوئی شریک ہے شریک ساجی نہ اللہ کے کاموں میں کوئی شریک ہے یعنی اس کے ساتھ کوئی حصہ داری نہیں ہے کسی سے اپنے کام میں لطالہ کوئی مدد نہیں لیتا اور نہ ہی اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک ہے اللہ کے کاموں میں نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے اور نہ ہی اس کے عبادت میں اس کا کوئی شریک ہے یعنی صرف عبادت بھی اللہ کی اللہ جب اپنے کاموں میں کسی کو شریک نہیں کر رہا تو اللہ کے عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے یعنی عبادت صرف اللہ ہی کی کی جائے گی یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کیا بتا رہے ہیں یہی ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب جو انہوں نے پیچھے سے اب تک بتایا ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں مارنا جلانا بیماری تندرستی پیدا کرنا ہے نا ہر چیز کا خالق مالک رازق ہر چیز اللہ ہی تعالی ہے زمین آسمان میں جتنی بھی چیزیں جو جو باریک سے باریک ہر چیز دکھتی ہے وہ سب اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے یہاں تک کہ تمام انسان فرشتے تمام ہی مخلوق اللہ ہی کے پیدا کی ہوئی ہے یہی تھا کیا تھا یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب تھا آگے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اسلامی بنیاد کی پہلی ایٹ ہے ایٹ ہے نا بنیاد لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ جو ہے اسلامی بنیاد کی پہلی ایٹ ہے اس لیے ہمارا اقرار ہے لا الہ الا اللہ اس لیے ہمارا اقرار ہے یعنی ہمارا اس لیے ہمارا اقرار ہے لا الہ الا اللہ ہمارا اقرار ہے نا اس لیے ہمارا اقیدہ ہے لا الہ الا اللہ ہے نا اس لیے ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ یہ ہو گیا ایک جس کا یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ دو حصے تھے نا کلمہ کے لا الہ الا اللہ دوسرا محمد الرسول لا الہ الا اللہ کا مطلب مانے یہ یہاں تک پورے ہوگا ہے تو ٹھیک ہے ہمارا ابھی تو آدھا ہی سبق ہوا ہے اسے ہم اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے سمجھ لیں گے یہ بہت کام میں آنے والی چیزیں ہیں کوئی بھی ان چیزوں کو آ رہا ہے ہم سے کبھی بھی سوال کر لیتا ہے اس لیے بہت اچھی طریقے سے آگے کتابوں کو دماغ لگاتے ہوئے سوچتے ہوئے یاد کرتے ہوئے ذہن میں بٹھاتے ہوئے سبق کو یاد کریں گے ماشاءاللہ آپ کو کافی حد تک اردو پڑھنیل اتنے آگئی ہوگی ہے نا تو ٹھیک ہے ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کر جائے آگے کا سبق پڑھیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی اپنے اس سبق سے دوسرے تک بھی فائدہ ہو چاہیئے گا ٹھیک ہے اور اس سبق کو اچھی طریقے سے یاد کرے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آگے کے سبق کے ساتھ دوسرے جوس کے ساتھ کلمہ تیبہ کے اب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم